اسلام علیکم دوستو میرا نام فروغ قریشی ہے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ پیڈاگوجی کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹیچنگ سٹریٹیجیز پڑھی تھیں اور ٹیچنگ سٹریٹیجیز کو سمجھا تھا اور ان کی اقسام ہم نے پڑھی تھیں اور میں نے آپ کو دو بڑی اقسام بتائی تھیں ٹیچر سنٹرڈ سٹریٹیجیز اور سٹوڈنٹ سنٹرڈ سٹریٹیجیز اور ٹیچر سنٹرڈ سٹریٹیجیز کو ہم نے کمپلیٹلی پڑھا تھا اور سمجھا تھا تو آج کے لیکچر میں ہم ٹیچنگ سٹریٹیجیز کی دوسری قسم یعنی سٹوڈنٹ سنٹرڈ سٹریٹیجیز کو ڈسکس کریں گے یہ دوسری قسم ہے ٹیچنگ سٹریٹیجیز کی سٹوڈنٹ سنٹرڈ سٹریٹیجیز تو چلتے ہیں جی میں نے لازٹ ٹائم اس کا تعرف کروا دیا تھا سٹوڈنٹ سنٹرڈ سٹریٹیجیز جس میں سٹوڈنٹ کو بنیادی مرکزی کردار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور سٹوڈنٹ جو ہے لرننگ کے پروسس میں سارا کردار اس میں سٹوڈنٹ ہی ادا کرتا ہے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں سٹوڈنٹ خود پورے کا پورا انوالو ہوتا ہے اور ٹیچر یہاں پر صرف ایز اگائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے ٹیچر یہاں رہنمائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ موجود ہوتا ہے اور ٹیچر اسی وقت انٹروین کرتا ہے اسی وقت مداخلت کرتا ہے جب سٹوڈنٹ کو ضرورت ہوتی ہے ورنہ سارا کا سارا عمل سٹوڈنٹ خود کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ خود سب کچھ پر قوم کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ خود نالج گین کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ خود چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ خود نئی انفارمیشن آصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی میں نے ایکزمپل پہلے بھی دی تھی اور اب بھی کوپریٹیو لرننگ سٹرٹیجی یعنی سٹوڈنٹ سٹنٹر سٹرٹیجی کی ایک آگے ایگزمپل ہے کوپریٹیو لرننگ سٹرٹیجی تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا کوپریٹیو لرننگ سٹرٹیجی کوپریٹیو لرننگ سٹرٹیجی یعنی باہمیتاون سے سیکھنے کا لائے عمل باہمیتاون سے سیکھنے کا لائے عمل یا طریقہ اچھا اس سٹرٹیجی میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو ہم ٹاسک دے دیتے ہیں اور اس ٹاسک کے مقاصد بھی ان کو بتا دیتے ہیں اور اس ٹاسک کو سٹوڈنٹ خود پرفارم کرتے ہیں اور آخر میں وہ ریوارڈ پاتے ہیں پذیرائی پاتے ہیں فیڈ بیک پاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کوپریٹیو لرننگ سٹرٹیجی میں سٹوڈنٹس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کو وہ ٹاسک اپنی کوپریشن ایک دوسرے کی ہیلپ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے تعاون سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس سٹرٹیجی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے گروپس بنا دیتے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک ہر گروپ کو دے دیتے ہیں اور اس ٹاسک کو سٹوڈنٹس نے مل جل کے پورا کرنا ہوتا ہے تو اس ٹاسک کو پورا کرنے میں سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت سی نئی باتیں انہیں پتا چلتی ہیں بہت سارے نئے سکلز ان کو پتا چلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی کیا ہے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے اس ٹاسک کے مقاصد بتا دیا جاتے ہیں اور سٹوڈنٹس نے مل کر ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہوئے اس ٹاسک کو پورا کرنا ہوتا ہے اور جب وہ ٹاسک پورا کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ریوارڈ حاصل ہوتا ہے یہ ریوارڈ ٹیچر کی اپریسییشن ٹیچر کی پذیرائی کی شکل میں ہوتا ہے مومن ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی جو ہے اس کے آؤٹکمز اس کے نتائج کیا ہوں گے تو اس کا پہلا نتیجہ ہوگا اکیڈیمک اچیومنٹ یعنی بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے کوئی نو کوئی نئی انفارمیشن ان کے پاس آئے گی ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر آپ کلاس میں بچوں کو بچوں کو ایک ٹاسک دیتے ہیں بچوں کے تین چار آپ گروپس بنا دیتے ہیں اور ان گروپس کو ایک ٹاسک آپ دے دیتے ہیں مثال کے طور پر ان کو آپ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک مادل بنانا ہے ٹھیک ہے جی سیکیلٹن کا مادل بنانا ہے یعنی انسانی جو دھانچہ ہے اس کا مادل بنانا ہے یہ ٹاسک ہے تو وہ جب اس کو مل جل کر ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے وہ سیکیلٹن کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات کچھ نہ کچھ نئی بات ان کو پتا چلے گی مادل بناتے وقت ٹھیک ہے جی دوسری چیز طالرنس اینڈ ایکسپٹنس اف ڈیویسٹی یعنی دوسرا نتیجہ کوپریٹیو لرننگ کا کیا ہوگا کہ بچوں میں ٹالرنس آئے گی برداشت آئے گی جب وہ مل جل کر کام کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا یہ سیکھیں گے ٹھیک ہے جی اور آگے تیسرا نتیجہ کیا ہوگا ڈیویلپمنٹ آف سوشل سکلز مل جل کر کام کرنے سے بچوں میں سوشل سکلز سماجی سکلز پیدا ہوں گے یعنی ان کو پتا چلے گا کہ دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ ہے اسے یہ بات پتا چلے گی کہ دوسروں کے ساتھ انٹیریکٹ کیسے کرنا ہے دوسروں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے تو یہ بچوں کو سوشل سکلز پتا چلیں گے ٹھیک ہے جی دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے سکلز پتا چلیں گے ٹھیک ہے اور پھر ساری زندگی ان کو یہ کام دیں گے یہ کوپریٹیو لرننگ کے نتائج ہیں کوپریٹیو لرننگ کے فوائد بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ سلایڈ پہ جلتے ہیں کریکٹر سٹکس آف کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی اس سٹریٹیجی کی کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی کی خصوصیات کیا ہیں تو اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سٹوڈنٹ ورک ان ٹیمز جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ٹیمز میں کام کرتے ہیں سٹوڈنٹ گروپس بنا کے کام کرتے ہیں ٹیمیں بنا کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیمیں بنا کر وہ ٹاسک پورا کرتے ہیں اور انہیں ٹاسک کے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ٹیمز ہوتی ہیں ان میں تین طرح کے سٹوڈنٹ ہوں گے ایک ہوں گے ہائی اچیوڈنٹ یعنی لائک ذہین مہنتی سٹوڈنٹ اسی ٹیم میں ہو سکتا ہے کچھ بچے ایورج ہوں کچھ بچے درمیانے درجے پر ہوں ٹھیک ہے؟ نہ زیادہ مہنتی ہوں نہ زیادہ سست ہوں اور کچھ بچے لو اچیوڈنٹ ہوں گے یعنی کچھ بچے اس گروپ میں ہو سکتا ایسے ہوں جو زیادہ مہنت نہ کرتے ہوں جو زیادہ اچھیوڈنٹ نہ کرتے ہوں جو زیادہ اچھا ریزلٹ نہ دیتے ہوں جو زیادہ ایکٹیوڈنٹ نہ ہوں ٹھیک ہے؟ میں جب تینوں طرح کے سٹوڈنٹ آ جائیں گے ہائی ایورج ان لو اس طرح ڈائیورسٹی آئے گی تنوہ آئے گا ٹھیک ہے؟ یہ ٹیم بناتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تینوں طرح کے بچے اس ٹیم میں شامل کرنا ہوں گا اس سے کیا ہوگا؟ کہ جو ہائی اچھیور ہوں گے جو لائک اور ذہین بچے ہوں گے وہ ٹیم کی باگ دور سمالیں گے وہ آگے کھڑے ہو جائیں گے وہ لیڈر بن جائیں گے اور وہ پوری ٹیم کو ملا کے ساتھ کام کریں گے وہ پوری ٹیم کو ساتھ چلائیں گے وہ ٹیوٹر کریں گے وہ دوسروں کو بتائیں گے سکھائیں گے اور اس عمل میں وہ خود بھی سیکھیں گے اس سے جو ایورج اور لو اچھیونگ بچے ہوتے ہیں ان کو بھی نالج حاصل ہوگی وہ بھی اپنے ہائی اچھیور سے اپنے لائک اور ذہین بچوں سے سیکھیں گے ٹھیک ہے جی؟ تیسری خوبی اس میتھڈ کی کیا ہے اس اسٹریٹیجی کی کیا ہے؟ ٹیمز انکلوڈ ریشیل کلچرل ان جنرل میکس تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ٹیم میں مختلف ریسیز کے لوگ شامل ہوں تقریباً سیم ہی ریس ہوتی ہے اور کلچرل بیکگراؤنڈ بھی تقریباً سیم ہوتا ہے بچوں کا اور جنرل میکس ہمارے ہاں جو بچوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں سیم ہی جنرل ہوتی ہے انہیں میل کا علاق ہوتا ہے فی میل کا علاق ہوتا ہے اس پہ نہیں جائیں گے لیکن دنیا میں جو گروپس بنائے جاتے ہیں جو ٹیمز بنائی جاتے ہیں اس میں مکس ریسیز کے مکس نسلوں کے اور مکس کلچرل بیکگراؤنڈ رکھنے والے اور مکس جنرل کے لوگ میل فی میل مکس رکھے جاتے ہیں ہر ہمارے ہاں سے نہیں ہے تو جو گروپس ہوتے ہیں ان کو بھی ریوارڈ ملتا ہے جب وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں یعنی گروپ جب ٹاسک کمپلیٹ کر لے گا تو ٹیچر کی طرف سے انہیں بھی ریوارڈ ملے گا ٹیچر کی طرف سے پورے گروپ کو بھی اپریشیٹ کے جائے گا اور ایک انڈیویجویل کو بھی ہر کسی کو علیدہ علیدہ اس کی اچیومنٹ پہ اسے اپریشیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چار خوبیاں تھیں جو پیڈاگوجی میں اے سوری کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی کی ہیں نیکسٹ کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو اس سٹریٹیجی میں کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سٹریٹیجی میں آپ نے کن کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو پہلا سٹیپ ہے پریزنٹنگ گولز آف لیسن سب سے پہلے آپ نے جو لیسن ہے جو سبق ہے اس کا آپ نے اس کے اپنے مقاصد بچوں کے سامنے رکھنے ہیں اور بچوں کو بتانا ہے کہ یہ آج کا جو ہم لیسن ہے آج کا جو ہم سبق ہے پڑھنے جا رہے یا کرنے جا رہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں اس سے آپ کیا کیا سیکھیں گے اور اس طرح بچے کیا ہوں گے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر آپ نے پریزنٹیشن آف انفارمیشن ٹیک فارم آف ٹیکسٹ یعنی آپ نے بچوں کو ٹاسک کے مطلق جو آپ نے ان کو ٹاسک دینا ہے اس ٹاسک کے مطلق انفارمیشن بچوں کو دینی ہے اور لیکچر کی صورت میں نہیں دینی وہ آپ نے ان کو ٹیکسٹ کی صورت میں دینی ہے کسی پیمپلٹ کی صورت میں دینی ہے لکھی ہوئی صورت میں ان کو دینی ہے تاکہ اس کو خود پڑھیں خود سمجھیں اور خود ہی اس پر عمل کریں اور ٹاسک کو کمپلیٹ کریں تیسرا سٹیپ ہے سٹوڈنٹس کو پھر آپ نے ٹیمز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے سٹوڈنٹس کی آپ نے ٹیمز بنا دینی ہے تو سٹوڈنٹ کی ٹیمز جب آپ بنائیں گے تو ہر ٹیم میں آپ نے تین طرح کے بچے رکھنے ہیں یعنی ایک ٹیم میں آپ نے ہائی اچیور رکھنے ہیں لائق ذہن بچے رکھنے ہیں متوسط جو کار کردگی دکھانے والے بچے رکھنے ہیں وہ بھی رکھنے ہیں اور اس ٹیم میں آپ نے لائق ذہن بہت کم کار کردگی دکھانے والے بچے بھی آپ نے رکھنے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ سارے مل جل کر کام کریں گے اور جو لائق ذہن بچے ہوں گے جو کم کار کردگی دکھانے والے بچے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مل کر اچھی کار کردگی دکھائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے چوتھا سٹیپ کیا ہے سٹوڈنٹ ورک ٹو گیادر ٹو گا چوتھے سٹیپ میں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے وہ مل کر کام کریں گے اور آپس میں کاموں کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے وہ سارے مل کر کام کریں گے لیکن وہ آپس میں مل کر کام کو ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے جو پانچوں سٹیپ ہے ہے جب تاسک کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہر گروپ اپنی اینڈ پروڈکٹ شو کرے گا اینڈ پروڈکٹ دکھائے گا ٹھیک ہے کہ میں نے تاسک مکمل کر لیا ہے اور تاسک مکمل کرنے کے بعد یہ ہے ہماری اینڈ پروڈکٹ یہ ہے ہمارا نتیجہ یہ ہے ہمارا ریزلٹ یہ ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ اپنا سکیلٹن کا مادل دکھائیں گے سب کو تیچرز کو دوسری گروپ کو ٹھیک ہے جو اور آخر پہ ٹیچر کیا کرے گا ٹیسٹنگ what students have learned وہ چیک کرے گا کہ students نے سیکھا کیا ہے last step میں یعنی second last step میں ٹیچر کیا چیک کرے گا کہ students نے وہ ان سے سوال جواب کر سکتا ہے اور سوال جواب کر کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو students ہیں انہوں نے اس ٹاسک سے کیا کچھ سیکھا ہے اور ساتھویں ہے recognition of group and individual efforts اور ساتھویں step میں ٹیچر کیا کرے گا کہ groups کی پذیرائی کرے گا ان کو appreciate کرے گا ان کو feedback دے گا اور ہر بچے کو individually ہر بچے کو individually وہ appreciate کرے گا ہر بچے کو الگ الگ پردن پردن ان کی کوششوں کا کوششوں کے نتیجے میں ان کو feedback دے گا ان کی مزید رہنمائی کرے گا ان کی خوصلہ افضائی کرے گا اس سے بچوں میں مزید confidence آئے گا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے تو دوستو یہ ساری activity جو ہم نے پڑھی ہے cooperative learning کی یہ student centered ہے آپ نے اس نے دیکھا کہ سارا role جو ہے وہ student کو دیا گیا ہے اور teacher یہاں بس ایک رہنما کے طور پر کام کرتا ہے باقی سارا کام student کرتے ہیں student task perform کرتے ہیں اور task perform کرتے ہوئے student بہت کچھ سیکھتے ہیں وہ اپنے task کے بارے میں topic کے بارے میں اپنی knowledge کو بڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interact کرنا سیکھتے ہیں تو یہاں student خود سب کچھ لان کر رہا ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ lecture بھی باقی تمام lectures کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھ آیا ہوگا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی رائے ضرور دینی ہے تاکہ میں مزید ایسے lecture بناتا رہوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ